اسلام علیکم ایرئیون کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب تک ٹھاک ہوں گے تو آج ہماری برات اور اس کے میک اپ کے لیے ہم جا رہے ہیں اور بس مائن میں بہت کچھ چل رہا ہے جو کہ الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے میں بھی کہہ رہی کہ میں اس دن بھی خود ہی تھیار ہے میں کہا نہیں اس کے پاس جا رہی ہونا بس میں بس ہدا رہا ہوں نیٹ کر دیا ہے ہم دیکھو نیٹ بانے ہمیں شوٹ کر دیا وہ چھوڑی ہوں نہیں ہے ہونے لگ دیتے ہیں میں نے کہا کرکے کوڑونا نہیں چاہیے اس کی والا دیگو چھوڑی ہوں نہیں نیٹ دیکھو آپ کیدی ہیں میں بھی کتنی پور ہی ہاری ہوں دیکھو دیت اس کو ہماری بانے ہونے ہوں تھڑے بیر آزو گزر آگیا کیا میں باہت سوڑا ہونا نہیں ہے چھو لیس لوگ چھوڑ سوڑ کر زباب سچا ہوں بچانی ہوتا اچھو میکس اپتے بتاو کیس ٹائپ بچانی 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 ہے میں بس بچانی نیٹرل رکی چاہی ہے بہت زیادہ کنٹرول کرنے کے بعد اب ہم کریں گے اپنے لینسی چینج بہت مشکل ہوتا ہے چاہے جتنی مرضی انسان شوک شوک سے تیاریاں کریں لیکن جب یہ مومنٹ آتا ہے نا جیپ سا بتانی بہت مشکل ہے اس کو بیان کرنا وہ کچھ ہونے لگ جاتا ہے اندر تو اب بھی ہے جو ہے ہمارا میک اپ سٹارٹ ہونے والا ہے تو آج ہمارا بھرات کا میک اپ کہہ رہی ہے آئیشہ رانا اسلام علیکم آئیشہ جی کیسے ہیں اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماسٹر ہے میک اپ میں آپ لوگ خود بھی دیکھیں گے ساتھ ساتھ ویلوگ میں بھی آپ دیکھیں گے کیسے کیسے میک اپ کر دیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ہوا اس دن بہت ہی عجیب چیزیں میرے ساتھ کیونکہ میں نے ڈریس پہننا تھا ہائی نیک والا بنوایا تھا جب ایک اس ٹائم پہ ڈریس آیا ہے میرا جس ٹائم پہ مہندی کی رات میں ڈریس آیا ہے صبح جو میں نے پہننا تھا بھرات پہ تو اٹھنی ارجنٹ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کیا کروں پھر میں نے فٹا فٹ جو ہے جلوری کا ایک اور نیکلس جا کے لے کر آئی جو کور کرے میری نیک کو اور اچھے سے ہمارا جو میں کرنا چاہ رہی تھی ہجاب جیسا لک چاہ رہی تھی وہ ہو جائے تو خیر اس لیے جو ہے ہیوی جلوری میں نے ویئر کی اس کے ساتھ اور یہ ماشاءاللہ سے ابھی آئیز میک اپ ہو رہا ہے تو خیر بڑا مشکل ہوتا ہے نا آپ جیسا چاہ سوچ رہے ہوتے ہوئے بیسا ہوتا نہیں ہے وہ اینڈ ٹائم پہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے میرے آپ یقین کریں سارے ڈریسز شادی کے ولیمہ کے سارے ڈریسز ایسے ہیں جو میں نے سارے ہائی نیک میں بنوائے تھے اور میں اتنی فیڈ اپ تھی اپنی شادی کے اوپر کہ میں نے جو ڈریسز بنائے ہیں ویسے کیوں نہیں بنے ہیں وہ ہائی نیک کیوں نہیں بنی ہے میں وہ نارمل گلے جو ہیں وہ بن رہے ہیں اور مجھے پینز لگا لگا کے اس کو کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے تو خیر یہ ہمارا ہم نمرا کو بلا رہے تھے دیکھنے کے لیے اس نے پہلے ریڈ لپسٹک اپلائے کی کافی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے ریڈ نہیں لگائی ریڈ لگانے چاہیے تھے برائیڈ کو ریڈ اچھی لگتی ہے تو میری پہلے ریڈ لگائی تھی بٹ وہ میرے شاید سوٹننگ کر رہی تھی ہیں کیا چکر تھا تو وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی نا تو اس وجہ سے پھر ہم نے جو ہے نمرا نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ریڈ کو ریموف کرتے ہیں اور کوئی لائٹ شیڈ میں لگاتے ہیں تاکہ ہمارے فیس کے اوپر جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ لیں تو خیر کہ ساری جو ہے ہم نے لائٹ شیڈ اگین کروایا دیکھا کہ کیسا لگ رہا ہے تو پھر یہ والا بھی اچھا لگا تھا پھر اگین اس کو پیچی پنگ کرنا تھا اور انہوں نے ساری لپسٹک جو ہے وہ ریموف کی اور اب ہم اس کی طرف چاہ رہے ہیں پیچی پنگ کے طرف اور انہوں نے لپسٹک جو ہے وہ پیچی پنگ کی لگائی پھر تھوڑا اچھا لگا تھا تو خیر اس دن گے ہوا جناب کہ میری ایک کبھی بندیاں ٹوٹ رہی ہے کبھی ایرنگ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے کیونکہ میں نے ہیوی جولری کبھی ویئر نہیں کی تھی فرس ٹائم میں نے شادی پر اپنی ویئر کی تھی اور بہت پرابلمز آ رہی تھی ڈریس ہیوی تھا تو بس نہ پوچھیں میں بڑا کوئی نہ مشکل والے معاملات ہوئے تھے تب تو خیر ابھی جو ہے میں نے میک اپ کیا اور پھر اس کے بعد دن گیا اس کو پینز لگا لگا کہ ہم لوگ گھنڈل کر رہے ہیں کبھی ہم لوگ جولری کو گھنڈل کر رہے ہیں تاکہ اچھے سے ہمارا کور ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو میں نے جوتا لیا تھا اس کا بکل جو ہے وہ اٹک رہا تھا میری کین کین کے اندر نیچے پاؤں میں اور وہ بند بھی نہیں ہو رہا تھا میں تھوڑا سا جلتی تھی وہ کھول جاتا تھا اس کو پینز لگا کے اس کو بھی لگایا تو جب پینز لگائیں تو وہ میرے پاؤں پہ لگ رہی تھی اور پھر آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں نے پوری برہات ننگے پاؤں دیکھی ہے میں نے جھوٹا اتار دیا تھا اور پوری ہال کے اندر میں ایسے گھوم رہی تھی ننگے پاؤں تاکہ میرا ایسی ہو جائے اور یہ میں نے ہجاب کیا اور جلری کو جو ہے وہ سیٹ کیا کہ اس کو پیچھے سے پینز لگائیں تاکہ ایک جگہ رہے اور یہ ہمارا ماتھا پٹی بھی کور ہو جائے تو ریڈ کے ساتھ گرین جلوری بہت اچھی لگتی ہے اس لئے ہم نے اس کا جو ہے وہ کنٹراس کیا کیونکہ میرے ڈریس کے اندر بھی جو ہے وہ میں نے گرین کروایا تھا اور یہ جناب ہمارا نیل پینڈ لگ رہا ہے تھوڑا سا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا اور آپ لوگ بہت انتظار کر رہے تھے اس لک کے لیے سو یہ ہے ہماری لک ای ہوپ آپ لوگ کو پسنا اندائے پہلے میں نت نہیں پہن رہی تھی کیونکہ مجھے نہیں اچھی لگتی ہے ہماری سیسر نے بنوا لی تھی کہ ایٹا ٹائم آپ تم دیکھ لینا اچھی لگے گی تو پہن لینا پھر جو میں نے پہنی تو اچھی لگی پھر میں نے رہنی تھی سو یہ ہمارا یہ ساری پینڈ کے ساتھ ہم جلوری کور کر رہے تھے پیچھے سے اور فلارز میں نے لگانے تھے تو فلارز جو ہے وہ بھی سیٹ نہیں بیٹھ رہے تھے تو بڑی مشکل ہو رہی تھی اندر سیٹ کرنے پھر میں نے فلارز بھی اتروا دیئے تاکہ یہ اتروا دو یہ بہت عجیب لگ رہے اور ہم ایسے ہی دوبٹہ سیٹ کر لیں گے سو ہم نے سائٹ سے جتنی میں نے پینڈز اتاری ہے ہر چیز پہ پینڈز ہی میری یہ جلوری پہ ماتھا پٹی پہ یہ سہارو پہ تاکہ اچھے سے ہماری ایک پوری لک ہو جائے کور سو آپ لوگ نے مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں آپ کو کیسی لگی اپنی آپی آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند بھی آئی ہو اور بس یہ ہوتا ہے کہ شادی پہ کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو انسان سوچتا بھی نہیں ہے اور یہاں پہ میری ٹوٹ گئی بندیا بندیا ٹوٹی وہ ٹھیک کیا ایرنگ ٹوٹا وہ ٹھیک کیا اور آپ کو مزے کے بعد بتاؤں میں نے جو ایرنگ پہنا تھا اس کے پیچھے جو ہے سٹاپر وہ ہی ٹوٹ گیا تھا جس کے جو کان کے اندر ڈالتے ہیں اسی طرح پین لگا کے اس کو ہینک کیا ہم نے اور یہ فٹوگفرز بھی باہر آگے تھے ان کو بھی شوٹ کرنا تھا لیٹ کافی ہو گیا تھا سو یہ ہمارا جو ہے اب دوبٹا سیٹ ہو رہا ہے اور دوبٹا بھی ہیوی تھا اور بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ سارا سیٹ ہوا بس جولری کا مجھے یہ تھا کہ میرا اچھا زکاور ہو جائے میرے ہر ڈریس کے ساتھ میں نے ہیوی جولری اس لئے ویر کی کہ ارجنڈ میں نے بھاگم دھوڑ میں ہر چیز ارینج کی اپنی شادی کے اوپر سو یس یہ اب ہم سیٹ کریں گے اور پھٹا پھر جو ہے ہمارا فوٹو شوٹ ہوگا اور میرے نیل پینٹ بھی رہتی تھی بٹ نیچے کین گا نتنی زیادہ تھی بہت مشکل سے کہ نیل پینٹ لگی اور بس پھر یہاں پہ کہہ رہی تھی کہ نظر لگ رہی ہے آپ کو پھر میں نے سورو یاسن پڑھی رحمان پڑھی سورو بکڑا کی آخری آیات پڑھی چاروں کل پڑھی آیت الگرسی پڑھی یہ چیزیں کی ہیں پھر ہمارا فوٹو شوٹ ہوا بڑا الحمدللہ ہر چیز بہت اچھی ہوگی تھی آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کی آپ کو کیسی لگی ہے سارے چیزیں کیسی لگی ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ انسٹاگرام کے اوپر میں ساری چیزیں شیئر کرتی چاہوں گی آپ مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں اگر کسی نے نہیں کیا ہوا اور اللہ تعالی سب بیٹیوں کی نصیب اچھے کرے اور سب کو اچھے اچھے لائف پارٹنر سے جو ان کی عزت کریں رسپیکٹ کریں ٹرسٹ کریں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے آپ کی آپ کی کیسی لگی ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک زبردست ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے ہاتھ پی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیر